ٹکیٹ کی چوری کی باردات کہلے یہ بہت ہی عجیب طریقے سے ہوئی ہے اور اس میں چوون لاکھ روپے سے زائد کی رقم چوری کی گئی ہے اور چوری کس طرح ہوئی ہے یہ ساری آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے آپ کو کلیر ہو جائے گا السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے جنید اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا آن لائن آج بہت ہی انوکھی یہ ویڈیو بننے جاری ہے کیونکہ یہ ٹکیٹ کی چوری کی باردات کہلے یہ بہت ہی عجیب طریقے سے ہوئی ہے اور اس میں چوون لاکھ روپے سے زائد کی رقم چوری کی گئی ہے اور چوری کس طرح ہوئی ہے یہ ساری آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے آپ کو کلیر ہو جائے گا چوون لاکھ روپے گاڑی کے بیگ سے لے کے پر ہو جاتے ہیں یہ ساری آپ کو میں ڈیٹیل دوں گا اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور گڑی شاہوں کے علاقے میں لاہور کے علاقے گڑی شاہوں میں چوری کی باردات ہوئی ہے ہوا کچھ اس طرح کے ایک شہری گاڑی کا پنکچر لگوانے کے لیے گڑی شاہوں میں ایک نزدیک کی ٹائر شوپ پہ گیا اور وہاں پہ پنکچر لگوارا تھا اسی دوران اکم سے بڑھا ہوا بیگ جو تھا وہ گاڑی میں ہی موجود تھا اسی دوران وہ پنکچر لگوارا تھا اور اوپر سے ایک بائک سوار آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی جن اڈریس بتانے اڈریس پوچھنے کے بانے اور باتوں میں اور جانے کے بانے پیچھے سے دوسرا ڈاکو آتا ہے وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے اور اندر جتنا بیگ کے اندر رقم ہوتی ہے بیگ سمیت وہ لے جاتا ہے اور ٹوٹل اس کے اندر رقم کتنی تھی بیس ہزار ڈالر امریکی تھے جبکہ چار لاکھ سعودی ریال تھے اور پانچ لاکھ پاکستانی رقم موجود تھی اس بیگ کے اندر جو وہ چوری کرتا ہے اور اُلطر سے لیکن فرار ہو جاتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں کلیر دیکھا جا سکتا ہے کہ شہری پنکچر لگوارا ہوتا ہے جبکہ دوسرا ڈاکو آتا ہے اور جو اس کا مددگار ہوتا ہے چور کا وہ آتا ہے اور اس سے باتوں میں اُلجاتا ہے اور اسی دوران پیچھے سے وہ دروازہ کھولتا ہے گاڑی کا اور اس طرح چوری کی واردت پوری در لیتا ہے تو آج کل بلکہ کرائم ریٹ لاہور میں بھی انکریز ہوتا جا رہا ہے ڈیلی بیسیز پہ چوری کی اور ڈگیتی کی واردتیں ہو رہی ہے آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ سب احتیاط کریں جتنی احتیاط ہو سکے اس سے زیادہ احتیاط کریں اور اگر آپ کو کبھی بھی بیٹ جانا ہو اور آپ کے پاس اماؤنٹ ہو کوشش کریں کہ یا تو کسی کو بینک کے تھروں پیمنٹ کر دیں اور بھری رقم زیادہ نہ لے کے جائیں اور اگر آپ مجبوری ہے تو بہت زیادہ احتیاط کریں کیونکہ بہت زیادہ واردتیں ہو رہی ہیں لاہور میں اس چوری کی واردت سے ہمیں دو سبق سیکھنے کو ملتی ہیں پرسلی یہ کہ اگر آپ کچھ بھی کر رہے ہو تو گاڑی کو انلوک کر کے نہ جائیں گئے اگر آپ نے لوگڈ گاری کر کے ہی کہیں پر جانا ہے تو سیکنڈ اور جب بھی آپ کوئی بری رقم باہر لے کے جائیں اور ٹرانسپورٹ کرنا ہو کسی دوسرے کو نہ پتا ہو اس ویڈیو سے یہ لگ رہا تھا اس سی سی ٹی ٹی فوٹیج میں جس طرح ہم دیکھ رہا ہے کہ جس طرح چوروں کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ بیگ پڑھاؤ اس بیگ کے اندر اس کے اندر اماؤنٹ ہے تمام دیکھنے والوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ جتنی ہو سکے اتنی احتیاط کرے اگر بڑی رقم مجبوراً باہر لے جانا ہی پڑے تو کسی کورت دیکھیں اور نہ کسی کو پتا ہو اس اماؤنٹ کے بارے میں اس طرح لے کے جائیں یا بینک ٹرانزیکشن تو پیسٹ اوپشن ہے اسی سے نیرشتر کو اجازت دی رہی ہے اللہ حافظ